میں اگر ادوار کی بات کروں تو آپ نے نواز شریف صاحب کو پرائم نیسٹر دیکھا مطرمہ بے نظیر بھٹو کو آپ نے پرائم نیسٹر دیکھا آپ نے میر زفر اللہ خان جوالی کو پرائم نیسٹر دیکھا مہین قریشی صاحب کو بھی پھر نگران بھی بیچ میں بلک شیر مزاری صاحب بھی آ جاتے ہیں پرویز مشرف چیف ایگزیکٹیف بھی ہو جاتے ہیں پھر یوسف رضا گلانی صاحب بھی وزیراعظم آ جاتے ہیں صدر زرداری آ جاتے ہیں پھر شہباز شریف بھی آ جاتے ہیں یہ سب آپ کے بہت دیکھے بھالے ہیں لیکن کوئی آپ کو لگا کہ جس کو آپ کو لگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا جو آپ اگر ایک انقلاب لانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ اس سے اتفاق کرتے ہیں محسوس ہوتے ہیں ہمارا میار جو ہے وہ دیکھیں وہ تو ہے محمد علی چینہ سچی بات مارڈن پولٹکس میں مہینز کے جو خود بھی ایسا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن یہ جو کہا جاتا ہے موجودہ پرائم میریسٹر صاحب بھی الیکشن سپیچز میں بھی کافی کہتا رہے کہ جی پولٹیکل انٹرفیرنس یعنی سیاسی مداخلت میں بہت کہا ہونے عمران خان صاحب نے بہت ہی کہا تو مجھ سے بھی لوگ پوچھتے تھے کہ جی یہ جو انہوں نے بار بار ذکر کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ بالکل خیبر پختونخواہ میں انہوں نے چیف سیکٹری اور آئی جی کو یہ ایٹانومی یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر کریں اور اس میں کوئی سیاستان کی انٹرفیرنس نہیں یہ ان کو کریڈل جاتا ہے مگر اصل ٹیسٹ ان کا ہوگا تب ہوگا جب انہیں پنجاب کی حکومت ملے گی اچھا اب پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انٹرفیرنس میرے خیال میں آپ نے پوچھا نا مختلف ادوار میں میں نے بہت سے دیکھے بہت سے ادوار میں لیکن یہ کہنا یہ کافی نہیں ہے کہ پولیس کو جو لاحق بیماری ہیں یا سیول سرویسز وہ صرف یہ ہی نہیں ہے پلیٹیکل انٹرفیرنس یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے یہ نہیں ہے کہ انٹرفیرنس ختم ہو جائے تو وہ فرشتے ہو جائیں گے مثلا یہ ہے کہ عوام کو عوام کا سب سے زیادہ رابطہ پولیس سے سے ہے اور پولیس کے کس یونٹ سے پولیس ٹیشن تھانے سے اور کیا بڑی شکایات ہیں ایک ہے کہ یہ بغیر عشوت کے کام نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ ان کا طرز عمل اچھا نہیں ہے بدتمیزی بداخلاقی سے پیشا یہی ہے نا یہ جو باتیں مشہوری خلاف جو ہوگئی ہے تو اس میں تو دونوں چیزوں میں ان دونوں خامیوں میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے تو نہیں ہے کوئی کہتا ہے نا وزیر کہ بھئی تم رشوت لو یا میں نے کہتا ہے کہ تم بدتمیزی سے پیش آؤ کوئی بھی نہیں کہتا ہے تو لہٰذا اس کا تو اور عوامل ہیں جن سے یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اینی ہاو میں جو بات کر رہا تھا کہ بہرحال یہ بھی ایک بڑی برائی ہے اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ انہوں نے وہاں یہ ختم کی مگر پنجاب کی حکومت ملی تو یہاں ختم نہیں کر سکے